نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کا شیر سنگھ بونزائی چینل میں ویور میں نے دیوالی پہ اس لیے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرے پاس کام بہت زیادہ تھا میں کام میں لگا ہوا تھا آپ سبھی لوگوں کو دیوالی کی بہت بہت شب کام نہ ہیں کیونکہ میرے پاس ویور کام بہت زیادہ تھا تو میں نے دیوالی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دن سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہی کارت تھا ویور آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو بگنر ہوتے ہیں وہ بونزائی اور روک کے اوپر پلانٹ کس طریقے سے لگائیں ویور دیکھتے رہی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ پلانٹ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویور یہ آپ کے سامنے پودھا دکھائی دی رہا ہوگا یہ جیڈ کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ سے لگایا حالانکہ یہ بہت پرانا پودھا ہے ایسے میں نے جو کٹنگ ان کی ہم کرتے ہیں جو اچھی کٹنگ ہوتی ہے ان کو گرو کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں کسی کنٹینر میں کوئی خالی چیز بارٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے اس طریقے سے ویور جو نئے بونزائی لور ہیں اور بنانا چاہتے ہیں اس طریقے کی چیزیں تو آپ اگر کہیں سے چھوٹی موٹی کٹنگ بھی لے آتے ہیں تو آپ بہت ایزلی اس کو گھر پہ بونزائی بنا سکتے ہیں اگر ایسے پوسل آئیں گے تو آپ وہاں سے تھوڑے کوسلی ملتے ہیں یہ آپ کہیں سے کسی کے گھر پہ کٹنگ ہو تو وہ کہیں سے کٹنگ لا کے اور اپنے گھر پہ اگھا کے اور آپ بہت اچھا بونزائی بنا سکتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ پلانٹ دکھائی دی رہا ہے 3-4 سال پرانا پودا ہے آج اس کو ہم روک کے اوپر شفٹ کریں گے ویڈیو لاش تک دیکھئے ویور جب آپ کو تھوڑا بہت پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور آپ اگر ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے تو ویور اس میں سے ہم اس پلانٹ کو نکالیں گے بہار یہ دیکھیں ہم اس کو ٹیپ کریں گے ہلکا سا اور بہار آ جائے گا یہ دیکھیں گے یہ کیونکہ بہت پرانا یہ دیکھیں اس کی روٹ دیکھیں آج میں نے یہ کافی ٹیم سے یہ لگا ہوا اس کے اندر تو اسی لئے میں نے اس کو سوچا ہے روک کے اوپر شفٹ کرنے کے لئے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویور اس کو روک کے اوپر کس طریقے سے شفٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو لمبی لمبی برانچ ہیں اس کی جو ویور یہ کٹنگ ہوئیں گے ان کو ہم دوبارہ کسی نہ کسی چیز میں لگا دیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے پلانٹ ملٹیپلائ ہوتے رہتے ہیں ہم کوئی بھی پوزہ بجار سے نہیں لاتے سب اسی طریقے سے کٹنگ سے کہیں سے لا کے اور بونزائی بناتے ہیں کہیں سے کلیکٹ کر لیا کچھ اچھی چیز مل گیا آپ کو اسی طریقے سی ویور ایسے کر کر کے آپ بہت اچھا کلیکشن بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی چیز لے کے آپ اس کی مٹی ساری اس طریقے سے ہٹانے ہیں تاکہ اس کی روٹ ڈینگ نہ ہو تھوڑی بہت کیونکہ ویور ابھی دن میں وہ تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو آپ کوئی بھی پلانٹ شپٹ کر سکتے ہیں اسے کٹنگ فرومنگ کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ اتنی ٹھنڈ نہیں پڑی دن میں تو بہت زیادہ کرمی ہوتی ہے آپ اگر کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ فرومنگ کر دیں گے تو آپ کو گروت اچھی دکھائی دے گی سردیوں سے پہلے اس طریقے سے پہلے یہ دیکھیں بھی بار ہم نے یہ پلانٹ کمپلیٹ کر لیا ہے نکال کے یہ دیکھیں اس کی روٹ یہ کیونکہ بہت دن سے لگا ہوا تھا اس کے اندر تو اس کی روٹ اچھی ہو گئی ہے تو اسی لئے ہم نے اس کو روک کے اوپر شپٹ کرنے کا سوچ آئے گی یہ دیکھیں اس ٹرے کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پر پلاسٹک کا ٹرے ہے یہ دیکھیں یہ نیچرل روک ہے جو ایٹ وغیرہ بٹھے کے اوپر کنگر وغیرہ ہوتی ہے تو وہ وہاں روک ہے آج ہم اس کے اوپر اس کو شپٹ کریں گے بہت دیکھیں گے اس طریقے سے اس کو وائر کی مدد سے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ یہ پلانٹ یہاں سے ہلے نہیں اور بہت دیکھیں گے بن سکتاکہ اس کو کسکوں اس طریقے سے پی ہم نے اس کے اوپر لگا جائے بیور ایک چیز کا دھیان ضرور رکھیں آپ کبھی بھی گینٹ کا پلانٹ لگائیں تو اس کی مٹی بلکل ایسی ہونے چاہیے ویل ڈرین جس کے اندر پانی بلکل میں جو کنا چاہیے اگر آپ نے مٹی اچھی بنالی تو آپ ہر کودہ بہت آسانی سے اگا سکتے ہیں اس طریقے سے پورا مٹی سے بھر دیں گے اس کو اس کے لئے پانی 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 پان یہ دیکھئے گا اس طریقے سے آپ روک کے اوپر پلانٹ شفٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا اس میں اب اس کو ایک سال تک بلکل چھیڑیں گے اسی کے اوپر وائلڈی گروہ ہونے دیں گے اور اس کی پرویم وغیرہ کرتے رہیں گے ٹائم ٹائم تو اور اس کو شیپ میں لانے کے لیے اب اس مویور کیا کر رہا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے کر کے اور پانی وغیرہ دے کے اور جو یہ آپ اوپر کی جڑے دکھائی دے رہی ہیں اس کو آپ کسی کپڑے سے کور کر کے اور شیڈ میں رکھ دیں جب آپ کو لگے کہ میرا پلانٹ چلنے لگ گیا ہے تو اس کی نئی گروہ دکھائی دینے لگ گئی ہے تو جب آپ اس کو دھونٹ میں شیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس طریقے سے ہم جڑوں کو مٹی سے کور کر کے اور اس کو کپڑے سے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے شیڈ میں یہ دیکھئے اور اس میں پانی وغیرہ دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے موسیقی جیسے جیسے یہ اور یہ پلانٹ سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر جو کپڑا لگائیں گے اس کپڑے کو ہٹا دیں گے اور جو اس کی روٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ ان کے جب دھوپ وغیرہ پڑے گی تو یہ موٹی ہونے لگ جائیں گی تو ہمارے پلانٹ کی بیوٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی جیسے یہ سیٹ ہوتا ہے چلے جائے گا ہم اس کو جب دوبارہ شیپٹ کریں گے ویور تو اوپر اٹھا کے شیپٹ کریں گے تاکہ جو روک ہے وہ پروپر دکھائی دینے لگ جائے گا اس طریقے سے بھی ہم بھومز آئی بناتے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہم نے کہ روک کے اوپر پلانٹ اس طریقے سے شیپٹ کرتے ہیں جو اس کی ایکسٹرا پروپ ٹینیا و ایرہ دکھاری دے رہی ہے ہم ان کی ساری کٹنگ کر لیں گے کیونکہ جو نیچے کی طرف جو بھی پلانٹ کی گروت ہو رہی ہو آپ نے وہ بلکل نہیں رکھ رہی ہم نے جو اوپر کی طرف چل رہی ہو برانچ وہ یہ رکھنی ہے اس طریقے سے اس کی پروپنگ و ایرہ کر دیں گے اس میں اس طریقے سے وائرنگ کر دیتے ہیں اس پلانٹ ڈیو پروپنگ اس پرانٹ کو ہی چکتے ہیں اس پرانٹ جو مروض ان کی پروپنگ اس پرانٹ کو ہنے پروپنگ اس پرانٹ کو ہنے پروپنگ اگر آپ کو ہماری ایسی ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دھنیے باد ویڈا